مصیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سبوں کی اسلامتی ہو میں خداوند کے حضور شکر گزار ہوں کہ خداوند نے یہ موقع بکشا تاکہ آپ سبوں کے درمیان خداوند کے کلام کی قدمت کر سکوں اور میں شکر گزار ہوں گریز ٹی وی نیٹرک کا اور پاسر دانش پیٹر کا جن کی وساست سے جن کی میند اور لگن کے سبب ہم اس پلیٹ فارم پر خداوند کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں عزیزو آئیے ہم خداوند کے کلام کی اوڑ بڑھیں گے کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے خداوند کے کلام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ ہم جب بھی خداوند کے کلام کی اوڑ بڑھتے ہیں خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو خدا کا رو ہمیں نئے طور پر گائیڈ کرتا ہے خدا کا رو ہمیں نئی چیزیں سکھاتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو سیکھ کر اس عالم بالا کی قدرت کو حاصل کرنے والے ہو سکیں جو ہمارے لئے رکھی گئی ہے پریز لوٹ حالیلویہ سو میرے ساتھ مل کر ایک حوالہ نکالیے گا کلسیو دو باپ اس کی نو آئیت ہے اور میں آپ سبوں کے لئے اس حوالے کو پڑھنا چاہوں گا خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرکوم ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے خداوند کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو عزیزو آج ہم دو چیزوں پر بات کریں گے دو چیزوں کو ہم مل کر خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے پہلی بات جو ہم نے یہاں پر پڑھی ہے وہ ہے الوہیت اور دوسری بات جو ہے وہ ہے معموری الوہیت کا مطلب ہے ذات خدا باپ الہی ذات بیٹا الہی ذات اور روحلکس الہی ذات یعنی کہ ذات الہی خدا کی ذات ہے اور مسیح یسو کے سبب جب ہم مسیح یسو کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس الہی ذات میں شریک ہو جاتے ہیں پھر خدا ہمیں اس ذات میں شریک کر کے اور پھر اس معموری کو جو خوبیاں ہیں معموری کا مطلب ہے خوبیاں الہی ذات کی خوبیاں اور لفظ معمور اور معموری دونوں دو لفظ ہیں معمور کا مطلب ہے ذاتِ صفات اور لفظ معموری کا مطلب ہے خدا کی کل الہی خوبیاں اور جب ہم خداون کو قبول کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اس کی پیروی میں لگا دیتے ہیں تو پھر خداون اس ذات میں ہمیں شریک کر لیتا ہے اور جب اس ذات میں شریک کر لیتا ہے تو پھر وہ معموری یعنی وہ خوبیاں ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ لفظ معموری کا بیان کچھ گلت کرتے ہیں وہ حضوری کو معموری کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں وہ حضوری کو معموری کے ساتھ بیان کر کے کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضوری اور معموری جب ہم خداون کی حضوری میں آتے ہیں تو حضوری اور معموری آ جاتی ہے لیکن عزیزو لفظ حضوری کا مطلب ہے اس کا مسہ اس کی موجودگی اور اس کا مسا اور اس کی موجودگی تب ہمارے درمیان آتی ہے جب اس کی خوبیاں یعنی معموری ہمارے اندر ہوتی ہے اور پھر جب ہم اس کی حضوری میں جاتے ہیں تو اس کی معموری کا ہمارے اندر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ خوبیاں جو مسیح یسو کے سبب جو اس الہی ذات کے سبب ہمارے اندر رکھی گئیں وہ ظاہر ہونے والی ہو سکیں اور لفظ جو معموری ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کا مطلب ہے الہی خوبیاں اور لفظ حضوری کا بھی آپ کو بتا دیا کہ حضوری اور معموری لفظ الگ بعض لوگ اس کو ایک ہی کہہ کر بلاتے ہیں کہ لفظ حضوری اور معموری اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج خداوند کی حضوری سے ہم نے بڑی مطلب اس کی معموری حاصل کی ہے اور ہم نے بڑا مطلب اس کا خدا کا مسا تھا چرچ میں وہ اس سبب سے کہتے ہیں کیونکہ ساز بجرے ہوتے ہیں پرسی شوری ہوتی ہے تو وہ حضوری اور معموری کو ایک ساتھ بیان کر دیتے ہیں لیکن عزیزو خداوند کی حضوری اور خداوند کی معموری ڈیفرنٹ ہے اور جو ہم کہتے ہیں کہ آج خداوند کی حضوری سے ہم نے بڑا مسا حاصل کیا ہے آج خداوند کا جلال چرچ میں ظاہر ہو رہا تھا تو عزیزو ہم نے اپنی تعلیم کے مطابق جو سیکھا ہے جب ہمیں نہیں پتا تھا جب ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی تو ہم بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کیا گرتے تھے لیکن جب ہم نے سیکھا جب ہم نے سمجھا ان باتوں کو تو پھر خداوند نے وہ مکاشوہ یعنی وہ بیت ہم پر جب کھولا تو ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جب خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں تو جو میوزک بچتا ہے جو ساز بچتے ہیں وہ بجت ہے حضوری نہیں ہے اور اس کا ریفرنس بائبل مقدس میں ہمیں بڑا پیارا ریفرنس ہمیں اس کا ملتا ہے پالوس اور سول کا جب پالوس اور سیلاس قید خانہ میں تھے تو نہ تو وہاں پر کوئی ساز تھا وہاں تو نہاں وہاں کوئی ایسا اسٹومنٹ تھا نہ وہاں پر کوئی میوزک تھا نہ وہاں کوئی ایسا ساؤنڈ سسٹم تھا لیکن پھر بھی ماں خدا کی حضوری موجود تھی اور خدا کی حضوری ماموری کے بائز قید خانہ کی نیو ہل گئی ان کی پرستش کے سبب لیکن جب ہم خداوند کے کلام کی اوڑ دیکھتے ہیں اور خداوند کے کلام کی اوڑ سیکھتے ہیں تو ذاتِ الٰہی کی ساری خوبیاں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہیں مسیح اسو میں اور وہ فضل ہم پر ہوا اور پھر خداوند سے یعنی جو کچھ خداوند کے پاس تھا جو اکتیارات جو فضل خداوند نے ہم پر کیا ہے وہ سب ہمیں مل گیا ہے اور ذاتِ الٰہی میں ہم شریک ہو گئے ہیں نئے ایدنامے میں ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ مسیح اسو کے سبب ملتا ہے اور اس کا ہم پر فضل ہوا ہے اور ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خوبیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک خوبیاں وہ جو پیدائش سے یعنی ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خداوند وہ خوبیاں ہمارے اندر رکھتا ہے جیسے کہ بولنا سننا سمجھنا یعنی یہ پیدائش سے ہی خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن جو ذاتِ الہی کی خوبیاں ہیں وہ خوبیاں کیا ہیں وہ خوبیاں ہمیں کیسے ظاہر ہوں گی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ خوبیاں ذاتِ الہی کی خوبیاں ہیں اور وہ خوبیاں ہیں کہ ہم اس عالم میں رہتے ہوئے اس بشر میں رہتے ہوئے کھا کی بدن میں ہوتے ہوئے ہم عالمِ بالا کی خوبیوں کو ظاہر کرنے والے ہو سکیں اور اس کی جلالی مراس میں شامل ہو سکیں اس کی بڑی قدرت میں شامل ہو سکیں اس کی محبت میں شامل ہو سکے جو خداون کے وسیلہ سے اس کے روح کے وسیلہ سے ہم میں ڈالی گئی ہیں اور اگر مسیح کے وسیلہ سے مسیح ایمان کے وسیلہ سے ہمارے اندر ہے تو پھر اس کی ساری معمولی ہمارے اندر نظر آتی ہے اور ہم سے جاری اور ساری ہوتی ہے لیکن عزیزو مین پوائنٹ مین بات یہ ہے کہ ہم اس کی ذات میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں ہم اس الہی ذات میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں پہلے ذات میں شریک ہونا ہے اور پھر خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں پھر معمولی ہمارے اندر سے جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے ذات میں شریک ہونے کے لیے مسیح کو قبول کرنا ضروری ہے اس کی پیروی کرنا ضروری ہے اس کے کلام پر عمل کرنا ضروری ہے جیسا کہ اس کا کلام ہمیں سکھاتا ہے سمجھاتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دینا ہے اور پھر وہ ذاتِ الہی میں ہم شریک ہو جائیں گے اور جب ہم شریک ہو جائیں گے تو پھر خداون وہ ساری خوبیاں جو خداون کی خوبیاں ہیں جو عالمِ بالا کی خوبیاں ہیں وہ ہمیں سے ظاہر کرنا شروع کر دے گا اور جب ظاہر کرنا شروع کر دے گا تب اس کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوگا اور پھر ہم اس عالمِ بالا تک جا سکیں گے جو کہ عالمِ بالا جو ہمارے لئے تیار کیا گیا ہے جو نیا یرشلم ہمارے لئے تیار کیا گیا ہے ہم وہاں پر جانے والے ہو سکیں گے تو آئیے ہم خدامن کے کلام سے آج خدامن آپ کو اور مجھے اس کلام سے بڑی برکت دے ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے خدامن مہربان بزرگ آسمانی باپ ہم تیرے حضوراتے اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدامن کہ خدامن تُو نے ہمیں الہی ذات میں شریک کرتے ہوئے خدامن وہ ساری روح کی معموری تُو نے ہمارے اندر رکھی ہے تاکہ خدامن ہم اس معموری میں معمور ہوتے جائیں اور خدامن ہم اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کی خوبیوں کو ظاہر کرنے والے ہو سکیں خدامن تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدامن آج کے اس کلام کے لئے خدامن اور خدامن جتنی زندگیاں آج کے کلام کو جنہوں نے سنا ہے خدامن خدامن وہ ساری زندگیاں آج کے کلام سے برکت پانے والی ہو سکیں اور خدامن میرا ایمان ہے کہ خدامن تیرا کلام اثر کرتا ہے تیرا کلام تاثیر چھوڑتا ہے خدامن اور خدامن تیرے کلام کے لئے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس الہام کے لئے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدامن اور خدامن اس ساری ٹیم کے لئے ان کی ساری خدمت کے لئے خدامن اور خدامن اس گریس ٹی وی نیٹ ورک کے لئے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدامن اس کے ارگنائزر کے لئے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدامن خدامن جو تیرے کلام کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں خدامن تاکہ خدامن شوشل میڈیا کے ذریعے خدامن خدامن تیرے کلام کی خدمت ہونے والی ہو سکے خدامن دنیا بھر میں خدامن تیرے کلام کی منادی ہونے والی ہو سکے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرا فضل جاتے ہیں مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اور اپنے پیارے خدا من یسوہ المسیح کے نام سے آمین